امریکی صدر اور وزیر آزم کی ملاقات کا اعلامی آزاری امریکہ کی جانب سے افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کی تعریف پاک بھارت کشیدہ تعلقات پر مسالحت کی پیش کش سادر ٹرمپ نے دورہ پاکستان کی دعوت بھی قبول کر لی اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ چار سال بعد حکومتی سطح پر رابطہ ہوا دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور علاقائی امن و استحکام کے لیے پائیدار شراکتداری پر گفتگو ہوئی وزیر آزم امران خان کی بڑی کامیابی امریکی صادر نے مسالح کشمیر پر سالسی کی پیش کش کر دی وائٹ ہاؤس میں امران خان سے ملاقات میں سادر ٹرمپ بولے کہ بھارتی وزیر آزم نے مسالح کشمیر کے حل کے لیے کہا تھا پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے کے لیے مدد کو تیار ہیں امران خان بولے برسغیر کے عربوں لوگ مسالح کشمیر کی وجہ سے یہ ارغمال ہیں آپ نے سالسی کرا دی تو وہ آپ کو دعا دیں گے مسالہ کشمیر پر سالسی کی پیش کش بھارت تلمیلا اٹھا امریکی صادر کو جھوٹا قرار دے دیا بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے موڈی نے ٹرمپ سے کبھی مسالحت کی بات نہیں کی معاملے پر تیسرا فریق قبول نہیں کریں گے بھارتی میڈیا نے بھی امریکی صادر کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا ٹرمپ کو بازاری تک کہہ ڈالا خدر بزرگ حریت رہنما سید علی گلانی کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانے پر پاکستان کے شکر گزار ٹرمپ کے بیان نے بھارت میں صفے ماتم بچھا دی مسئلہ کشمیر کے حل کی اتنی واضح خواہش پہلے نہیں دیکھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پریس بریفنگ بولے امران ٹرمپ ملاقعہ تین گھنٹے جاری رہی بڑی اچھی اور کھل کر بات ہوئی امریکی صادر دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پھر سے بڑھانے پر آمادہ ہیں انہوں نے کہا کہ پاک امریکہ باہمی تجارت نہ کافی ہے بیس گناہ بڑھنی چاہیے امریکہ خطے میں پولس مین نہیں بننا چاہتا پاکستان کے ساتھ مل کر افغان مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے وہاں فوج کی تعداد بھی کم کر رہے ہیں صادر ٹرمپ کی گفتگو امران خان بولے افغان طالبان کو حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار کر لیں گے پاکستان جو وعدہ کرے گا اسے نبھائے گا وائٹ ہاؤس میں صادر ٹرمپ اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی بھی ملاقات مصافحہ کیا آفیہ صدیقی کی رہائی کے بدلے شکیل آفریدی کو رہا کیا جا سکتا ہے بھارت کو مذاکرات کی میں اس پر آنا ہوگا امران خان کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو مزید بولے صادر ٹرمپ ایک صاف گوش شخص ہے جو لفظوں کے ساتھ ہیر پھیر نہیں کرتے طالبان کو حکومت کا حصہ بن کر عوام کی نمائندگی ملنی چاہیے افغانستان میں مغوی دو امریکی اور ایک آسٹریلوی سے مطالق اٹھالیس گھنٹوں میں اچھی خبر آ سکتی ہے امران ٹرمپ ملاقات میں نائنٹی ٹو نیوز کی ذمہ دارانہ ریپورٹنگ پاک امریکہ تعلقات مسئلہ کشمیر اور بلوچستان میں بھارتی داخل اندازی پر سوالات کیے نائنٹی ٹو نیوز کے نمائندے خورم شہزاد کے سوالات کا امریکی صادر ٹرمپ نے مفصل جواب دیا امریکی صادر ٹرمپ بھی نائنٹی ٹو نیوز کی ریپورٹ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے بولے آپ جیسے ایک دو ریپورٹر امریکہ میں بھی ہونے چاہیے موسیقی وزیراعظم امران خان کہتے ہیں پاکستان میں آج میڈیا جتنا آزاد ہے اس سے پہلے کبھی نہ تھا میرے ملکہ میڈیا مجھ پر جس طرح سخت تنقید کر رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی دنیا کے طاقتور ترین صادر کی پاکستان کے عظیم وزیر آزم سے ملاقات خوشگوار یادیں چھوڑائی دیار غیر میں بھرپور استقبال گرم جوشی سے مسافہہ خوشگوار مسکراہتوں کا تبادلہ ہوتا رہا قومی لباس شلوار کمیز کے نیچے پشاوری چپل پہنے کپتان کا پر اعتماد انداز قابل دید رہا ٹرامپ نے امران خان کو کریکٹ بیٹ کا توفہ دیا خاتون اول میلانیا ٹرامپ بھی امران خان کی وائٹ ہاؤس آمد پر خوش تصویریں اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر شیئر کی وزیراعظم امران خان کی صادر ٹرامپ سے ملاقات پاکستان کی کامیابی ہے معاملے خصوصی فرداث آشک آوان کا ٹوٹ لکھتی ہیں قوم کو اپنے رہبر پر ناز ہے امران خان نے باوقار انداز سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کی ہے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار بولے امران خان اور ٹرامپ کی ملاقات سے خطے میں امن کی راہ ہموار ہوئی وزیراعظم کو امریکہ میں تاریخ ساز پذیرائی ملی ہے اپوزیشن کی ریکوزیشن پر سینٹ کا اجلاس آج سپہر تیم بجے ہوگا ایک نکاتی اجنڈے کے مطابق اجلاس میں چیئرمن سینٹ کو ہٹانے کی قراردات پر بحث کی جائے گی سینٹ اجلاس سے قبل حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں کے مشاورتی جلاس بھی ہوں گے نوک ورسہ کے فنڈز پہ کرپشن احتساب عدالت اسلامباد میں پیپلز پارٹی کی سینٹر روبینہ خالد کے خلاف ریفرنس کی سماد عدالت کا آئندہ سماد پر روبینہ خالد سمیت تمام ملزمان پر فرد جرمائد کرنے کا فیصلہ فرد جن کی کاروائی کے لیے دو اگست کی نئی تاریخ مقرر کر دی گئی اینے دوزو پانچ کے زمن انتخابات کا میدان سچ گیا پولنگ کا عمل جاری شام پانچ بجے تک جاری رہے گی پیپلز پارٹی کے امیدوار سردار محمد بخش خان مہر اور پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ امیدوار احمد علی مہر میں کانٹے کا مقابلہ حلیم عادل شیخ دعا بھٹو اور دیگر رہنماوں کے مختلف پولنگ سٹیشنز کے دورے کراچی میں ہلکی بارش نے کئی الیکٹرک کی کار کردگی کا پول کھول دیا شہر کے کئی علاقے بجلی سے محروم کلفٹن، گلستان جوہر، ملی، ارلانڈی، جوہانگیر روڈ، لیاکت آباد، ایف بی ایریا سمیں دیگر علاقوں میں ایک اے گھنٹوں سے بجلی غائب ہیدر آباد میں کوٹری ریلوی سٹیشن پر زکریہ ایکسپریس کا انجن اور دو بوگیاں پٹری سے اتر گئیں ریل گاڑی ملتان سے کراچی جا رہی تھی ریسکیو ٹیم میں بہالی کا کام شروع کر چکے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں کمی اٹھائیس پیسے سستہ ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک سو ساٹھ روپے پچیس پیسے کا ہو گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی مصبت رجحان دیکھا جا رہا ہے ہنڈرڈ انڈیکس بتیس ہزار چھے سو سیزائی پوائنٹس کی سطح پر موجود ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں آئیے آغاز پر بات کرتے ہیں وزرعظم عمران خان نے دیارے غیر میں کشمیریوں کا مقدمہ بھرپور انداز سے لڑا ہے کپتان امریکی صادر کو مقبوز آوادی میں بھارتی مظالم سے بھی آگاہ کیا ٹرمپ نے حقیقت جاننے پر مسئلہ کشمیر پر سالسی کی پیشکش کر دی مسئلہ کشمیر پر امریکی صادر نے کپتان کے موقف کی تائید کی امریکی صادر کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر ضرور حل ہونا چاہیے امریکہ پاک بھارت کشیدگی کام کرانے میں مدد کر سکتا ہے وزرعظم عمران خان نے کہا کہ برے زغیر کے اربو لوگ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے یرغمال بنے ہوئے ہیں نام نہاد بڑی جمہوریت کے دعویدار بھارت کا مکروح چہرہ عالمی سطح پر بے نکاب کرنے میں پاکستان کامیاب کپتان نے کشمیریوں سے محبت کا حق ادا کرتے ہوئے امریکی صدر کو مقبوضہ وادی پر بھارتی غاصبانہ قبضے اور نہتے کشمیریوں پر جاری مظالم سے آگاہ کیا ٹرامپ نے حقیقت جاننے پر مسئلہ کشمیر پر سالسی کی پیشکش کر دی کابز بھارتی فوج کی جانب سے کشمیری بچوں کی پیلٹ گن کے ذریعے بینائی چھیننے سے لے کر مسلم خواتین کی آبرو ریزی، نوجوانوں کے ماورائے عدالت اغوا اور قتل عام تک امریکی صدر کو تفصیل سے بتایا گیا بھارتی اصلیت سے پردہ اٹھنے پر ٹرامپ کی کپتان کے موقف کی تائید کہا مسئلہ کشمیر ضرور حل ہونا چاہیے امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کم کرانے میں مدد کر سکتا ہے امریکی صدر نے وزیراعظم عمران خان کو آگاہ کیا کہ بھارتی وزیراعظم موڈی نے بھی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ان سے کہا تھا امریکی صدر ڈانل ٹرمپ نے مزید کہا کہ مسئلہ کشمیر سمیت پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے کے لیے وہ نریندر موڈی سے بات کریں گے